اسلام علیکم سٹورینٹ ویلکم بیک تو میر یوٹیوب چینل ہوبا آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم نے اردو 101 کے لیکچے نمبر 2 سٹارٹ کرنا ہے پہلا لیکچے بہت ہی بورننگ سے تھا تھا تھوڑ چی ہسٹری پڑی تھی ہم نے اردو کی آج ہم دور تھا اور آگے آغاز اور ارتکہ پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکچے شورٹ ہوگا تاکہ آپ لوگ بورنا ہو جائیں اور یوٹی شروع کرنے سے پہلا میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور پہلا لائکن کو بھی پریس کرتے ہیں لیکچے شروع کرتے ہیں کہ آج ہم اس رسلے میں ہم تین حوالوں سے بات کریں گے ٹھیک ہے اس میں دکنی دور میر سودہ کا دور اور مومن و غالب کا دور پچھلے میں ہم نے تین دور پڑھے تھے پنجاب میں دکن میں اور سندھ میں جو اردو آئی تھی اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیسے کیسے آئی تھی آج ہم نے آغاز اور تکاہ پڑھنا ہے تین دور ہیں کس کس کے دکنی دور سودہ اور میر کا دور اور مومن و غالب کا دور ٹھیک ہے اب جو پہلا دور ہے اس کا مرکز ہے دکن دکن میں تھا مرکز تو اس کو دکنی دور کہا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ دکن سلاتین دیلی کے پایہ تخت سے کافی دور سا اس دور دوری کے باعث یہ سلاتین دیلی کی کلم روز سے دور ہی رہا یہاں پر وقتاں فوقتاں مختلف حکومتیں قائم ہوتے رہیں اور پھر محمد بن تغلب چودہویں صدی میں پایہ تخت کو دہلیز میں اکٹھا کر کر دکن لے آ گیا تو اس کے ساتھ اہل دانش اہل عدب اور قدیم مورخ بھی گئے جاؤدین برنی کی دبائیات کے مطابق اس کے ساتھ عوام و ناس بھی دکن چلے گئے اسے دورت آباد کا نام دیا گیا اچھا وہ کہہ رہے ہیں دکن مرکز تھا لیکن دکن بہت دور تھا سلاتین دہلی سے لیکن اس کو ہم پھر بھی دکن کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے اس سے کافی دور تھا لیکن وقتاں فوقتاں اس میں حکومتیں قائم رہتی تھی لیکن جب محمد بن تغلب چودہویں صدی میں پایہ تخت کو دہلی سے اٹھا کر دکن لے گیا مطلب دہلی میں پہلے تھا اور اس کو دکن لے گیا تو اس کے ساتھ بہلے یہ ہوتا تھا کہ جو باچھا ہوتا تھا ان کے ساتھ جو اہل دارش اہل ادب اور قدیم اور ہی ہوتے تھے نا وہ ساتھ ہی چلے جاتے تھے اب جاؤدین برنی جاؤدین برین نے ایک روایت کیا ٹھیک ہے کس نے کہیں وہ پوچھ سکتے ہیں جاؤدین برنی نے کیا روایت کیا ہے کہ نئی زبان میں ادب تخلیق ہونے کے امکانات پیدا ہوئے جاؤدین برنی کی روایت کے مطابق اس کے ساتھ عوام الناس بھی دکن چلے گئے مطلب عوام الناس جو ہیں کس کے ساتھ گئے تھے محمد بن دخلق کے ساتھ کہاں چلے گئے دکن چلے گئے اور کہاں سے گئے تھے دہلی سے دکن گئے تھے اور اسی مطلب جو یہ ہجرت ہوئی تھی نا اس کو گیا کہتے ہیں دورت آباد کا نام دیا گیا ہے اس ہجرت کو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی لفظ مسنوی مسنوی عربی زبان کی لفظ ثانیہ سے معقص ہے جس کے معنی ہے دو مسنوی کے معنی ہے دو یا دو ہرہ دو جس کے ہوں کیونکہ اس کا ہر شیر اپنا الگ ردیف اور کافیہ رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے لئے مسنوی کا لفظ استعمال ہوا ہے مطلب مسنوی وہ ہوتا ہے جس میں دو حصے ہوتے ہیں جس میں ایک ردیف اور دوسرا کافیہ ہوتا ہے اہل ہندوستان تک یہ سنف اہل ایران کی بدولت پہنچی مطلب اہل ہندوستان تک یہ کیوں پہنچی اہل ایران کی بدولت انہوں نے اہل ایران انہوں نے اہل ہندوستان میں یہ سنف پہنچا دی کیا پہنچا ہے مسنوی جو ہے زبان وہ پہنچائی عربی ٹھیک ہے عربی زبان کا لفظ ہے یہ بھی آپ سے ایم سی گیوت میں پوچھ سکتے ہیں اس کی ایجاد کرتا لیکن کیاس کہا جاتا ہے کہ قدیم عربی سنف جس میں جنگو جدل کے واقعات بیان کیا جاتے ہیں جس میں بہادری شجاعت اور دلیری کے بات ہوتی ہے کیاس کیا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں اس میں جنگو جدل اور بہادری کی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور اسی کو سامنے رکھا جاتا ہے بسنوی طویل قسمسے کہہانیوں کے بیان ورداتِ قلبی کے اظہار اور احوالِ زمانہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے قسمسے کہانیوں کے لیے ورداتِ قلبی کے لیے اور احوالِ زمانہ کے لیے بیان ہوتی ہے اردو عدب کا پہلا مرکز دکن تھا کیا تھا ڈکن تھا ایم سی گود میں پروچھ سکتے ہیں سو اردو ادوے مسنوی کے آغاز بھی دکن تھا ہی ہوا تھا چودوی صدی کے ربیل اول میں فخر الدین نظامی نامی شاعر مسنوی قدیم راؤ پدم راؤ لکھی کس نے لکھی فخر الدین نظامی نے جو کہ مسنوی شاعر تھے قدم راؤ پدم راؤ لکھی چودوی صدی میں ربیل اول میں ٹھیک ہے یہ ساری انفرمیشن پوچھ سکتے ہیں کب لکھی کیسے لکھی کس نے لکھی اور کیا لکھا یہ سارا کچھ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایم سی کی اس کے حوالے سے بہت امپورڈٹ ہے لیکن اب تک اردو کی قدیم ترین کتاب مصنوی قدم راہ پدم راہ کو تصور کیا جاتا ہے کہ مطلب اب تک جو ہے نا قدم راہ پدم راہ تو سب سے اوپر ہے کتاب ٹھیک ہے اس کے بعد بھی بہت سے شوران مصنوی قدم راہ کو اپنی مقام حاصل ہے دراصل مصنوی نے اصل ترقی اپنے دوسرے دور میں کی یعنی میر سودہ کے دور میں بہتا دور مکمل ہو گیا اب دوسرا دور ہے میر سودہ کا دور ٹھیک ہے اس دور کو ہم اپنی آسانی کے لیے سیونٹین ٹین سے سیونٹین ٹونٹی تک ایٹین ٹونٹی تک محدود کر سکتے ہیں اس دور میں میر تکیمین میرزا رفی سودہ میر درد میر اثر میر سود قائم چند پوری میر حسن اور ایسے بہت سے شوراہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طور میں میر رفی سودہ نے مصنوی کو ایک شکر اطا کی اور اسے جدیت سے نواز ہے اس نے مختلف موضوعات پر مصنوی لکھی معاملات تو عشق و بیان کی ہے احوال زمانہ پر بات کی شکار نامی لکھے اسی بنا پر مرزا رفی سودہ کو ملک شوراہ ہونے کا خطاب حاصل ہے کس کو خطاب حاصل ہے جی میر مرزا رفی سودہ مزی کی اس کے حوالے سے امپورڈنٹ ہے اگر یہ کہا جائے کہ اردو مصنوی کی تاریخ میں میر حسن سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی تو غلط نہیں ہوگا کہ میر حسن سے شروع ہوتی ہے مصنوی کی تاریخ اور انہی پر ختم ہو جاتی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ ان کی شہرہ افا کے مصنوی مطابع انہوں نے جو مصنوی لکھی سہر بیان ہے سہر بیان ان کی جو مصنوی ہے اس کا نام کیا ہے سہر مرزا رفی صودا کی مکمل ہوئی دائی ہزار اشار پر مشتمل ہے سن بھی پوچھ سکتے ہیں اور پیجز بھی پوچھ سکتے ہیں ایم سیکیوز میں تو کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اچھا اب اس مسنوی کی خصوصیت کیا ہے یہ سادہ ہے عام آفاز میں لکھی گئی ہے میر حسن نے اس میں ایک جادوی ماحول قائم کیا ہے اس میں رامائی مقالمہ نگاری بھی ملتی ہے اور اپنے جو تمام منظر نگاری ہیں وہ بھی ملتی ہے دراصل اس مسنوی کی خصوصیت یہ ہے کہ حقیقت نگاری کے ساتھ ایک ایسا ماحول پیش کیا جو تمام تر حقیقت کے باوجود سامین کو اپنی سہر میں مبتلا کر دیتا ہے اور میر حسن کی مکمل نویت کی جزیات نگاری اور وہ احساسات کے حوالے سے ہو یا کیفیات کے حوالے سے خواہ منظر کے حوالے سے ہو یا حرکات اور سکتنات کے حوالے سے اس مسنوی کو زندہ اور جعویت کر دیتی ہے یہ قصہ شہزادی بدر منیر اور شہزادہ بینجیر کے معاملات عشق پر مبنی ہے لیکن یہ صرف معاملات عشق کا بیان ہوتا تو شاہد سہر البیان سہر البیان نہ ہوتی کہ صرف اس میں معاملات عشق نہیں ہیں بہت سے اور چیز بھی ہیں دراصل تہذیب کو زندہ کرتے ہوئے میر حسن نے بدر منیر اور بینجیر کے قصے میں لکنوئی تہذیب کو بھی زوال کر دیا مثال کے طور پر بینجیر بدر منیر کے ہجر کی قیفیات کو میر حسن نے کچھ یوں بیان کیا نہ اگلا سا ہنسا نہ وہ بولنا نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا چہاں پیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے محبت میں دن رات گھٹنا اسے کہا اگر کسی نے کہ بی بی چلو تو اٹھنا اسے کہہ کہ ہاں جی چلو کسی نے جو کچھ بات کی بات کی یہ دن کی جو پوچھی کہی رات کی کہا اگر کسی نے کہ کچھ کھائیے کہا خیر بہتر منگوائیے انہوں نے مطلب خالی ان کو عشق کے طور پر نہیں بلکہ لکھنوئی تہذیب کے حوالے سے بھی بیان کیا اس لئے ان کو الگی امپورنٹ حاصل ہے میر حسن بدر منیر کی باطنی کیفیات کے سازن ظاہری حالات کو بھی ان اشاروں میں بیان کرنے میں بخوبی قادر ہویا ہے میر حسن کی اس مصنوی کے بعد کوئی اردو مصنوی میں ایسا کوئی بھی مطلب جو ہے وہ نہیں آیا اور بہت سے شوراں نے واردات قلبی کو بیان کیا مگر سوائے جان تپشکی بہار دائن نیش کے کسی اور مصنوی کو شورت حاصل نہ ہوئی کہ بہت سارے شوراں نے واردات قلبی بیان کی لیکن جو مطلب کے مشہور اور جو امپورٹنس بہار دانش کو ملی ہے نا وہ کسی کو نہیں ملی انیسویں صدی میں کیا ہوا جی مصنوی کو حوالے سے بات کی جائے تو اس طور میں بہت سے مصنوی کی گوہ پیدا ہوا جن میں مومن خان مومن اور دیا ہے شنکرم نسیم جیسے مصنوی گار شامل ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انیسویں صدی میں دیگر شوراں نے مصنوی کی سنس میں کوئی زیادہ کام نہیں کیا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میر حسن نے مصنویات ان کے معاملات ساری میر حسن نے جو سہر قائم کر دیا اسے کوئی توڑ نہ سکا مطلب جو ہے ہر دور میں آتے ہیں مصنوی نگار لیکن جو میر حسن نے کام کر دیا اس کو کوئی توڑ نہ سکا مومن خان مومن نے مختلف مصنویات لکھی ہیں جن میں زیادہ تر مصنویات ان کے معاملات عشق کے حفالے سے تھی ان کے علاوہ انہوں نے ایک مصنوی جہاد کے موضوع پر بھی ایک لکھی تھی لیکن جو میر حسن نے جو فیموس ہوئے تھے انہوں نے جو عزت کمائی تھی وہ باقی اور کوئی کمائی نہیں سکا مصنوی میں دوسرا بڑا نام پندیت دیا شنکرم نصیم کا ہے جنہوں نے لکناؤں میں گلدار نصیم کے نام سے ایک مصنوی لکھی تھی اس کو میر حسن کے بعد زیادہ دوسری نمبر پر شورت حاصل ہوئی اب اب یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میر حسن کے بعد کس کو شورت حاصل ہوئی تو وہ گلدار نصیم کو ہوئی تھی جو کہ پندیت دیا شنکرم نصیم نے لکھی تھی اگر ہم میر حسن کی سیرور بیان اور پندیت دیا مصنوی گلدار نصیم کا تقابل کریں مطلب مقابلہ کریں تو ہم کہا سکنے ہیں کہ میر حسن کے جو مصنوی تھی اس میں سہادگی سلاست بے ساختی تھی اور جو دیا شنکرم کی تھی اس میں اجاز اختصاد تصنع بناور اور تکلف تھا یہ اگر اس کا ڈیفرنس پوچھا جائے تو بتا سکتے ہیں آپ نیکسٹ ہمارے پاس جو امپورڈنٹ ہے نیکسٹ وہ کرتے ہیں دیا شنکرم نصیم کے بعد مرزا نواب شوق کے علاوہ کسی کے کوئی خاص مقبولیت حاصل نہیں ہوئی دیا شنکرم نصیم کے بعد بھی ایک بندے کو حاصل ہوئی جو کہ مرزا نواب شوق اور ان کے علاوہ کسی کو بھی کوئی خاص مقبولیت حاصل نہیں ہوئی اچھا اب دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے بات قصیدہ قصیدہ کیا ہے جی قصیدہ کلاس کی صنف ہے یہ عربی زبان کے لغت قصد سے پچھتک ہے جس کے معنی ہے ارادہ اب قصیدے کو یہ نام اس لئے دیا گیا ہے اس میں صنف میں ایک بلند و بانگ رہ جیسے کام لیا جاتا ہے انداز تقلم پر شکوا ہوتا ہے اور رفیق خیال کے ساتھ شاعر کسی شخصیت کی تعریف و توصیف پیان کرتا ہے کیونکہ اس تعریف و توصیف شعوری نویت کی ہوتی ہے یہی بجائے کہ اس صنف کو آمد کے بجائے آور کی صنف بھی کہا جاتا ہے صنف خالصتن عربی تشائری مصف سے فارسی اور فارسی سے اردن تک پہنچی ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے وہ چار پوائنٹ ہیں کس کے قصیدے کے چار پوائنٹ ہیں تشیب، تشبیب، قریز، مدھا اور دعا ٹھیک ہے اب تشبیب کیا ہے یہ قصیدہ کا رکن اول ہے اس میں شاعر اپنے ممدو کی تعریف و توصیف کے لیے ماحول تیار کرتا ہے صرف وہ ماحول بناتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے گریز گریز ایک پل ہے جو فضا بندی اور تعریف و توصیف کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے یعنی اس حصے میں شاعر بنیادی فضا بندی قائم کرنے کے لیے کے بعد تعریف و توصیف کی تک پہنچنے کے لیے راہیں تلاش کرتا ہے کہ وہ تعریف کیسے کریں اس کے لیے راہیں ڈھونتا ہے مدھا اس کے بعد مدھا یعنی تعریف ہوتی ہے مطلب راستہ بھی ڈھونڈ لیا اور ماحول بھی بنا لیا اب وہ تعریف کرتا ہے اس میں شاید جیس سکشت کی تعریف کنا چاہتا ہے اس کی تعریف و توصیف کے پل کچھ اس طرح بانتا ہے جیسے موبالگے اور خلوز سے تعبیر کیا جاتا ہے مطلب ایک پل بانتا ہے کہ میں اب تعریف کرنے لگوں اور تعریف شروع کر دیتا ہے برحال اگر ہم قصیدے کے ارطاقہ پر بات کریں تو قصیدہ عربی سے اہل فارس تک اور اہل فارس ترکی والوں کو کہتے ہیں اس سے ہندوستان تک پہنچا اور ہندوستان میں دیگر اصناف کی طرح اس کا آغاز بھی دکن سے ہوا تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں سے ہوا دکن سے ہوا نصرتی نے علی نامہ میں شامل کیے شامل اپنے ساتھ قصائد کے ذریعے اردو قصیدے کو فارسی قصیدے کے مقابل لا کھڑا کیا کس نے کیا اب نصرتی نے کیا جو اور کہاں پہ کیا علی نامہ میں ٹھیک ہے پوچھ سکتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں جی مرزا سودا کو قصیدہ گوئی ہے میں نے مارک نہیں کیا ایک منٹ اس کو مارک کر لیتے ہیں یہ یہاں تک ہے یہ ہے مرزا سودا نے جو ہے کیا کیا تھا قصیدہ گوئی کی تاریخ میں ملک شورا کا خطاب دیا گیا تھا کس کو گیا تھا مرزا رفی کو دیا گیا تھا اس کے علاوہ مرزا رفی سودا نے تشریب اور گریز اور مدہ میں کچھ ایسے مضامین کے اضافہ کہے جو ان سے پہلے نہیں تھا اب وقیات انوری سادی اور خاکانی اور مدہ تیرہ رکھتے ہیں دیرے فلق طبل علم چاروں تمام ٹھیک ہے تھوڑا ہی شاعری مشکل ہے اس لیے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے یہ وہ شاعران تعلی ہے جو شاید تمام در قصیدہ گوئی کے خصوصیات رہی ہے میٹر رفی کے بعد قائم چند پوری میر سوز میر اثر انام اللہ خان یقین جیسے شاعران بھی قصیدہ گوئی کی لیکن ان کا مقام میٹر رفی سودا کے بعد آئے گا قصیدہ گوئی کا اگلا مرحلہ آتا ہے انشا اور محصی مسحفی مسحفی کے دور کا انشا اور مسحفی نے قصیدہ گوئی میں کوئی خاص اضافہ نہیں گیا یہ دونوں لکھنو سے تعلق رکھتے ہیں لکھنو تہذیب لکھنوی اہانگ لکھنوی انداز تکلم دہلویت سے بلکل الگ تھا لہٰذا انہوں نے لکھنوی تہذیب کے این مطابق قصیدہ میں شوقی اور ذرافت اور تسنا اور تکلم کو جگہ دی اچھا جو اس کا اگلا دور ہے وہ مرحلہ قوم غالب اور مومن کے دور کا ہے غالب اور مومن شاہ نصیر دہلوی استاد ابراہیم زوق بہادر شاہ زفور پادر زمدہ دہلوی جیسے شہرہ پیدا ہوئے قصیدہ کو اصل بام عروج تک پہنچایا زوق ابراہیم نے ابراہیم زوق بہادر شاہ زفر کے استاد تھے اس نے سوق کو شاعری ماحول میں ایسا ماحول میسر آیا جس میں وہ بہترین انداز میں اپنے فن کے جہور دکھا سکے اچھا اب ابراہیم زوق نے کیا کیا تھا کہ جو قصیدہ ہے اس کو عروج تک پہنچایا تھا اور وہ بہادر شاہ زفر کے استاد تھے ان کے قصیدے کی خاص احر خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ہاں حسن طلب نہیں تھا فنی اعتبار سے بات کی جائے تو زوق کے ہاں بلند اہانگ کی بلند خیالات اور انداز تک خاتم ملتا ہے جس کی طرح مرزہ رفیس ہودا نے داکھ ڈالی اس دور میں غالب نے بھی قصیدے لکھے لیکن غالب جو تھے وہ قصیدہ گوئی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وجہ سے انہوں نے جو بادشاہوں کے لیے بھی قصیدے لکھے تھے ان میں وہ جوش و ولولہ نظر نہیں آتا تھا جو حضرت علی کی شان میں لکھے وہ قصیدوں میں ہمیں نظر آتی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے جی لفظ مرسیہ مرسیہ عربی زبان کے لفظ رسی سے نکلا ہے جس کے معنی ہے میت پر بین کرنا ٹھیک ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں گئیہ زاری کرنا مرسیہ خاصتا فارسی صنف عدب ہے جو صنفوی خاندان میں ایران میں شروع ہوئی اور موضوعات کی اعتبار سے مرسیہ کی دو خصوصیات ہیں اول مرہوم ممدو کی تعریف و توصیف اور دوسرا ہے واقعات کربلا کا بیان دو اس میں ہیں خصوصیات اور ان کے نام میں آپ کو بتا چکی ہوں اردو عدب میں دکن سے اس صنف کا آقاز ہوا ٹھیک ہے یہ بھی دکن سے آقاز ہوا اہل لکنوں میں بھی اہل دکن کی دلہ جاتا تھا شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے مطلب اہل لکن میں کون تھے حیرت ہے شیعہ لوگ تھے میر انیس سے قبل مرسیہ کے اناثر ترقیبی یعنی چہرہ سراپا رخصت آمد رج جنگ شہادت اور واقعات کی کربلا اور بین کو تناسب انداز میں جگہ دی میر انیس نے ان تمام اناثر کو تناسب کے ساتھ استعمال کیا ٹھیک ہے یوں مرسیہ میں ایک خاص تناسب کو قائم کیا میر انیس نے کیا کیا تھا جو مرسیہ ہے اس میں اناثر ترقیبی کو تناسب سے جگہ دی تھی کدار نگاری کی حوالے سے میر انیس نے واقع کربلا کے تمام کداروں کو اس طرح پیش کیا کہ گویا وہ واقعات ہماری نظروں کے سامنے زندہ اور جاوید حالت میں وقوع پذیر ہوں مطلب وہ اس طرح اس کو سٹیٹ اپ کے دیتے تھے کہ وہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ ہمارے جو سامنے ہیں ہمارے سب کچھ سامنے پیش ہو رہا ہے اچھا اب یہ تھوڑا سامنوں نے ایک غزل ٹائپ چیز لکھی ہوئے یہ آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ورنہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے میر انیس نے لکھے دی میر دبیر میر انیس کے دور میں صحیح تعلق رکھتے ہیں اور مرسیہ کو دوام بخشے میں میر انیس کے ساتھ ان کا بھی نام آتا ہے مرسیہ کو دوام بخشے کس نے میر دبیر نے کیونکہ میر انیس کے دور سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کا نام بھی آتا ہے فرق یہ ہے کہ میر انیس نے واقعات نگاری کردان نگاری اور منظر نگاری کو جو ہے فوقیت دی تھی لیکن میر دبیر کے ہاں تسنو تکلو بناور اور پشکفہ الفاظ کا استعمال ملتا ہے اس سے پہلے بھی ہم دو لوگوں کا ڈیفرنس پڑھ چکے ہیں وہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دو ڈیفرنس ہو گئے ہیں اس کو اچھے طرح یاد کر لیجئے گا اردو شائری کی لازوال سن فغزل ہے فغزل عربی زمان کا لفظ ہے جس کے معنی عورتوں سے باتیں عورتوں سے مطالق بات تیانیا ان کے حسن و عشق کا تذکرہ اور ہرن کے مو سے نکلنے والی آواز جو شکاری کے شکار کے وقت خوف میں وہ نکالتا ہے ٹھیک ہے غزل سے کیا مراد ہے عورتوں کے بارے میں بات کرنا اور ہرن کے مو سے جو آواز نکلتی ہے جو شکار شکار کرتے ہوئے خوف سے نکالتا ہے ابتدا میں قصیدے کے اولین جزو تشبیب کی بات کی گئی جس میں قصیدے سے الگ ہو کر غزل کی شکل اختیار کر لی قصیدے میں شاید تعریف و توصیف کو بیان کرتا ہے غزل میں بھی دیگر اصناف کی طرح دکن سے شروع ہوئی نسرتی مشتاقی خواسی وجشی فراقی اور حاشمی نے اردو میں غزل کہیں لیکن دکن میں غزل مشہور نہ ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہانیات بقیرہ سنتے تھے اس لئے غزل یہاں پہ مشہور نہیں ہوئی لیکن سیونٹین ہنڈرڈ میں ولی نے شمالی ہند کا روح کیا تو دہلی میں دلی میں ان کی بلاقات ساتھ دلہ گلشن سے ہوئی جنہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ غزل کی روایت فارسی سطح پر استوار کریں یعنی ہندوی لہجہ اور طرز تکلم کو چھوڑ دیں اور فارسیت کا روح اپنا ہے چنانچہ ولی نے اس انداز کو انداز میں شیئر گوئی شروع کی یہ نہ صرف ولی کی زندگی کا ایک نیا دور تھا بلکہ غزل کا بھی ایک نیا دور تھا ٹھیک ہے ان کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا سعاد اللہ گلشن نے یہ مشورہ دیا تھا ان کو یہی وہ دور ہے جہاں سے غزل کا باقیدہ آقاز ہوا محمد حسین ازاد تو اس حد تک ولی کی اسمت کے قابل تھے کہ انہوں نے ولی کو اردو حضر کا باوہ آدم کہہ دیا ٹھیک ہے کس کو کہا تھا ولی کو کہا تھا کس نے محمد حسین ازاد نے ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کی غزل گیت کا رنگ بھی رکھتی ہے اور فارسیت کا بھی کہ ولی کی غزل میں گیت کا رنگ بھی ہے اور فارسیت کا بھی ہے تاریخ و تصیف بھی ہے عشق بھی ہے ٹھیک ہے اخلاقیات بھی ہے سنگی کے بے سباتی بات کی بھی ہے جمال پرستی بھی ہے حسن پرستی بھی ہے مطلب ہر چیز جو کہ اس کے غزل میں ہونے چاہیے وہ اس کے غزل میں موجود ہے چنانچہ اس دور میں مظہر جانا جانا اور قائم چندپوری جیسے دوسرے شورانے بھی محسوس کیا کہ غزل اپنا اصل مقام رکھتا ہے اور میار بھی کھو رہی ہے اور اگر ایسا ہی رات تو غزل سوال کا شکار ہو جائے گی چنانچہ انہوں نے انتناس صرف موضوعاتی اعتبار سے غزل کو علائشوں سے پاک کیا کس نے پاک کیا تھا جی مظہر جانا جانا جانے جانا نے اور قائم چندپوری نے جو ہے غزل کو علائشوں سے پاک کیا تھا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ غزل جو ہے اپنا مقام کھو رہی ہے اور بیسوی صدی میں نوبانویت ترقی پسندیت اور آج کی غزل میں وہ موضوعات شامل ہو چکی ہیں جو شاید نصر میں بھی بیان کرنے مشکل ہوں گے یوں کہیے کہ فکر فلسوہ کے گور رکھ دھندے جن کا نصر میں بھی جامعہ اور آسان بیان نہیں اردو غزل کو اس کا کمال حاصل ہے نیکس لیکچر نمبر سی سٹارٹ ہو گیا ہے نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ